بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں مہربانی فرما کر اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ انیویل تمام نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے آج میں ایک فیلڈ ویزٹ کرنے آیا ہوں جس کے اندر کنولا کاش کیا گیا ہے اور اس کی کاش کی طریق دست نومبر دوہزار بائیس اور آج دست جنوری دوہزار تیس اور اس کی کاش کے دو مہینے مکمل ہو چکے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی حالت کے اندر ہے فصل یہ پودے اس کے میں آپ کو دکھانا ہوں قریب کر کے کہ کتنی زیادہ اس سے شاخیں نکل ہوئی ہیں یہ ایک پودہ ہے یہ سارے کے سارے اکڑ کے اندر اسی طرح فصل کھڑی ہوئی ہے اور اس کو بجائی کے وقت ایک بوری نائٹرو فاس تیس تیس کی دی گئی ہے اور اس کو دو پانی لگائے ہیں پہلے پانی پہ اس کو ایک بوری یوریا اور سات دو کلو سلفر اور دوسرے پانی پہ ایک بوری کیلشیم امونیوم نائٹریٹ کین گوارہ دی گئی ہے اور اس کے اوپر ابھی تک فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی یہ اس کی حالت اور اس کو کھیلیوں کے اندر کاش کیا گیا ہے یہ ایک کھیلی ہے کھالیوں کے اوپر تھڑوں کے اوپر وٹوں کے اوپر کاش نہیں کیا گیا ہے کھالیوں کے اندر کاش کیا گیا ہے یہ ایک پودہ ہے اور یہ اس کا تنہ دیکھنے کتنا زیادہ ماشاءاللہ سے ہینڈی اور موٹا اور اس کی ہائٹ پانچ فٹ کے اراؤنڈ اباؤٹ اور اس کے اوپر اب فلاورنگ یہ ڈوڈیاں بننے شروع ہو چکی ہیں فلاورنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کی فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ آپ لوگوں کو میں ہائٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میری ہائٹ پانچ فٹ ساتھ انچ اور یہ دیکھ لیں میرے کندوں کے برابر ہے اس کی ہائٹ ماشاءاللہ تمام ذمہ دار آپ نے گھر کے ضرورت کے لیے تیل کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کنولا کاش کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر رائے کا پودا ہے وہ بھی دیکھ لیں اور کنولا بھی کنولا کے اندر دیر سے فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ دیر اس کو زیادہ دیر لگتی ہے تو اس ویسے اس کو خادموں کی ضرورت بھی زیادہ ہے اور اس کے اندر آئل کی پورڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور آئل کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ تیکس فار واتنگ اور اللہ حافظ